یوک نے بنائی کبھی نہ ایندن ختم ہونے والی گاڑی ہر طرف ہو رہی چرچہ جنپد گازیباد تحصیل مودینگر کے گرام آبید پرمانگی کا ایک یوک لگاتار نئی انوینسن کر رہا ہے جس کو لے کر وہے ہمیشہ چرچاؤں میں رہتا ہے مگر افسوس اس کو ابھی تک سرکار کی طرف سے کوئی بھی مدد نہیں ملی ہے جب اس بارے میں بی ٹیک انجینئر محمد عجر الدین سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ وہے کئی بار بڑے اسٹیجوں پر بھی سممانت ہو چکے ہیں مار کنڈے کاٹ جو جیسے سممانت ویقتیوں دوارہ بھی سممانت کیا جا چکا ہے مگر آج تک وہے اپنے ہونر کو لے کر دردر کی ٹھوکر کھانے کو مجبور ہیں عجر الدین نے بتایا کہ انہوں نے کم عمر میں ہی ایک ہیلیکوپٹر بنایا تھا جسے دیکھنے کو دور دور سے لوگ آئے اور میڈیا میں بھی کافی خبریں چلیں اور چھتر میں لوگ انہیں ہیلیکوپٹر مین کے نام سے جانتے ہیں وہے بڑے بڑے ٹریڈ فیئر میں بھی اپنے انوینسلن کو لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر اب اس کا پردرسن کرتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھارت سرکار دوارہ چلے جا رہی کوشل وکاس یوجنا میکن انڈیا کیا کاغجوں میں ہی چل رہی ہیں یا کبھی دھراتل پر بھی اتریں گی اجھرودین نے بتایا کہ وہے گاڑی ایک سمیہ میں چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے بارہ یاتریوں یا ٹن وجن کو لے کر دو سو سے پانسو کلومیٹر تک چل سکتی ہیں اور سمیہ سمیہ پر اس میں صدار کیا جا سکتا ہے جو بے روجگاروں کو روجگار کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی و گھرے لکاموں میں بھی کافی اپیوگی ثابت ہوگی اگر سرکار اس طرح کے یوکوں کی مدد کرے تو وہے بھارت کے لیے میل کا پتھر ثابت ہوں گے اور آنے والے سمیہ میں ہر طرف بھارت کی توتی بولے گی دیکھتے رہیے کیٹی لائیو نیوز کے لیے حسن خان کی ریپورٹ جیسے کی کیٹی لائیو نیوز سمیہ سمیہ پر درسکوں کو ترہ ترہ کی چیزیں دکھاتا رہتا ہے آج ہم آئے گرام آبید پورمان کی میں جو یہاں پر اجہرود دین ہے انجینئر اجہرود دین بھائی انہوں نے ایک ایسا عوشکار کیا ہے جو بھارت کے لیے ایک میل کا پتھر ثابت ہوگا اور سمیہ سمیہ پر اسی طرح کے عوشکار کرتے رہتے ہیں اب سے پہلے انہوں نے ایک ہلیکوپٹر بھی بنایا ہے اور ایک ای کارڈ بنایا ہے جو تیازی کس طرح ہے وہاں گھومنا چاہے تو اس کے لیے بھی وہ بینیفٹ دے گا اور آج بات کراتے ہیں ہم آجر وائزے جی جیسے کہ آپ نے یہ گاڑی بنائی ہے کیا اس کا کیا مقصد ہے اور کیوں کس لیے آپ کے دماغ میں یہ سوچ آئی یہ ہماری اس لیے سوچ آئی کہ جیسے ڈیجل پیٹرول ہے اور ایک ٹائم ایسا آگا کہ اس نام پہ ڈیجل پیٹرول بھی نہیں ہوں گے تو اس نام میں یہ گاڑی ہماری الیکٹرسٹی سن سے چارج ہوگی پھر یہ چلے گی اس کا ہم یوز کر سکتے ہیں کہ جیسے گھر میں ٹویل ہے ہے ایک ٹھیکیٹرسٹی بھی نہیں ہے تو تب ہم اس کا ڈیجل کر سکتے ہیں ڈیجل پیٹر سن سے بھی چلا سکتے ہیں بہت چانسہ سے کھمبے لائٹنی آتی ہے گھروں میں کہے گئے دن تو اُس ٹائم بہم اپنے گھر کی پوری ایلیکٹرسٹی کر سکتے ہیں تو جیسے کہ اس انیم آیا ہے آپ نے بتایا تھا اس سے اے سی باگرہ بھی چلا سکتے ہیں ڈیجل پیٹرول بھی چلا سکتے ہیں اور بار سو آٹھ کا بار سو آٹھ کا سمر سے بھی چلا سکتے ہیں اور اس گاڑے کو ہم ڈارٹ سولر سے بھی چلا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس electricity بھی نہیں ہے گھر پہ بھی نہیں ہے چلے گی بھی اور چارج بھی ہوگی چلے گی بھی اور چارج بھی ہوگی دونوں کام کرے گی جیسے کہ یہ گاڑی بنائی ہے تو اس میں کتنا لگ بک خرچا گا اور کیا کیا اس میں آپ نے دیا ہے جو اگر کوئی کسٹومر کوئی جو ویڈیو دیکھنے والا جو لینا چاہے تو کیا کیا اس میں فیسلیٹی دیں گے آپ فیسلیٹی میں ہے کہ ہمیں 12 سوارے بیٹھ سکتے ہیں اور آپ اسے کریں بھی 80 کلومیٹر چلا سکتے ہوں اور جب سین لائٹ سے چلے گی تو کریں بھی 200 کلومیٹر کا اسپاس بھی چل جائے گی چھوٹے سولر پہ اور جب اسے تین پینل لگائیں گے تین سریز تو تب اسے کنٹیومی بھی چلا سکتے ہیں اور فیسلیٹیس کی ہے کہ اس میں اگر کوئی سولر پینل لگانا چاہتا جادے سے جادے تو اس کا ایک لاکھ روپے اس میں ایکسٹر لیتے ہیں اور جو ڈاریٹ ہم سے گاڑی لیتا ہے ویڈاوٹ سولر کے تو ہم اسے پھر تین لاکھ روپے لیں گے جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ کاریب چار سو کلومیٹر بھی چل سکتے ہیں تین سو کلومیٹر بھی چل سکتے ہیں وہ کس طرح سے چلائیں گے وہ لیتھی ہمان فورسپیٹ کی بیٹری آتی ہے تو ان سے بیک اپ بڑھ جائے گا ان سے بیک اپ بڑھ دیں گے وولڈ تو سیم رہتے ہیں سکسٹی اس کے بعد ہم ایم پیرو کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں سیریز سیریز تو سیریز تو بیٹری کا بیٹری بینک بھی بڑھتا ہے اس میں پھر اس کے ایم پیرو بڑھانے پڑتے ہیں جتنے ہم ایم پیرو بڑھا دیں گے اس کی رینج بڑھ جائے گی وہ ہمارے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کتنی چلانی ہے اور اس کے اندر ایک موٹر ہوتی ہے اگر ہم کوئی ہم سے سپیڈ مانگنا چاہ رہا ہے میں تو اسی کی چاہیے فیلال میں کتنے سپیڈ ہے فیلال اس کی فوٹی کی سپیڈ ہے چالیس کلو میٹر کی سپیڈ چلے گی اس کی سپیڈ بڑھا سکتے ہو ہاں سپیڈ بڑھ سکتی ہے اس میں کلو وارٹ ہے جب موٹر کے وہ ہمیں چار کلو وارٹ یا پانچ کلو وارٹ جیسے بچائیں گے اس سابسا ہم بڑھا سکتے ہیں تو اس کی لوڈنگ کیپیسٹی کیا ہوگی لوڈنگ کیپیسٹی کی ایک ٹن ہے یعنی ایک ہچار کلو کا بیٹ بھی ہم اسے لے جا سکتے ہیں مینیمم میکسیمم ٹو ٹن بھی لے جا سکتے ہیں پہ جب مینیمم ہے وہ ایک ٹن لے جا سکتے ہیں جیسے کی ایک ٹن جیسے کی آپ نے گاڑی بنائی اب سے پہلے بھی کئی انوینشن کر چکے ہیں آپ تو ابھی تک سرکار جو کوسل وکاس کے پروگرام کرتی ہے اور کئی طرح کے یو آو کو پروتھائید کرنے کے پروگرام کرتی رہتی ہے تو ابھی تک سرکار نے آپ کا کوئی سہیوک کیا نہیں ابھی ہمیں جیسے میگین انڈیا ہے یا کوسل وکاس یو جانا یا سوچ بھارت عبیان کے تحت یا نئی کی پروژیکٹ بننے ابھی تک ہم ہم ان سے کوئی مدد نہیں ملی ہے نہیں ہم اس مہا تک ایسا سننے میں آیا کہ آپ کو مارکنڈے کارڈجو نے بھی سمانت کیا تھا ہاں جی مارکنڈے کارڈجو نے کونسٹسیون کلف اوف انڈیا میں مجھے سمانت کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے گھرہ منترہ لیا انہیں کی امیساگو بھی گاڑی دیتی جو کہ دو گاڑی ہم نے بنا کے دی اور ملکہ پھر بھی سرکار نہیں جاگ رہی ہے کہ یو آو کو پروتھ ساہید کرے ہاں جیس تو آپ کیا کہنا چاہیں گے سرکار سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے سرکار سے سرکار ہماری مدد کرے گی تو ہم نئے نئے ڈیجین تیار کر سکتے ہیں اور بھی اچھی کمپنی بنا کر سکتے ہیں جس سے کافی دیس کو مدد ملے گی اور اسے جو ہمارا جو وکاس ہے وہ بھی زیادہ بڑھے گا کیونکہ پیٹھول ڈیجل بہار سے نہیں لینے پڑھیں گے الیکٹری سیٹی ہم صحیح اپنی گاڑی چلائیں گے اور بجلی کا بھی یوج نہیں ہوگا گھر میں جیسا الیکٹری سیٹی بگر تو اس کا بھی یوج کر سکتے ہیں تو پروپر یہ گاڑی ہر جگہ کامیاب ہوگی جیسے کی آپ ایک مددیم میں مطلب ایک گریب پریوار سے آتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس میں کافی خرچہ آتا ہے تو آپ کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں یہ ہے کہ میں نے ایک چھوٹی کمپنی بنائی ہوئی ہے تو اس کے مددیم سے مجھے اوڈر ساتے جیسے میں سیلیبیٹی بندہ ہوں تو کہیں نہ کہیں سے مجھے اوڈر ملتا رہتے ہیں تو پیدا ایڈوانس لیتے ہیں 50% یا 10% یا 20% جیتے ہیں اس کے بعد ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو ان کے مددیم سے پھر اپنا پیسہ ڈالتے ہیں اس میں منیم کر کے تو کمپلیٹ کر دیتے ہیں جیسے کی آپ یہ پروڈیکٹ بنا رہے ہو اب سے پہلے بھی آپ نے بنائے ہیں اور یہ بھی بنائے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو کٹھنائیاں بھی آتی ہوں گی کیا آپ کس طرح بتانا چاہیں گے کافی کٹھنائیاں آتی ہیں جیسے کی جب بناتے ہیں ہم اسے تو ادھار پیسے لیکھے ادھار درست کر کے پیسے جب ہم اسے تیار کرتے ہیں اور گھر بھی چلانا رہتا ہے جیسے پڑھائی کر رہے ہیں تو پیسے دینے رہتے ہیں تو بڑی سمسیہ سامنا کرنا پڑتا ہے پھر بھی میرا جو انوٹو مائنڈ ہے تو میں جیسے بنا دیتا ہوں مطلب جو سنک ہے وہ آپ کی کم نہیں ہو رہی پیسہ نہیں ہونے کے با جیسے بھرکر آرہ آپ انوینشن کرتے رہیں گے ہاں جیسے ہمیں اگر گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے گی تو اور بھی اچھے اچھے پروڈ بنائیں گے اور بڑے پروڈ بنائیں گے بڑے لیول پر کام کریں گے اور اچھے سا ڈیجین تیار کریں گے بھارت کے لیے جسے ہمارا دیش وکاس کرے اور آگے بڑے دیش میرا آبید رومان کی مہد دیش گازے بات کرنے والا ہوں میرا نام عجرودین ہے اور میرا جو کونٹیکٹ نمبر ہے 9897 214782 میں آبید رومان کی رہنے والا ہوں اور آپ مجھے ہیلی کوپٹر سے فہمس ہوں جس سے میرا اگر نام یا ویسے کوئی پتہ نہیں تو آپ میرے ہیلی کوپٹر سے بھی نام لے کے میرے گھر تک بہت سکتے ہیں ہیلی کوپٹر بنایا تھا